ہلو ایوری وان این ویلکم ایڈ جے کے سٹڈی فار سیول سرویسز ڈیر سٹوڈنٹس ہم پڑھ رہے ہیں ہسٹری آف کشمیر کو اور کل ہم نے پڑھا تھا شاہ میری ڈائنسٹی کو شاہ میری ڈائنسٹی کا انڈ کیسے ہوا یہ ہم نے دیکھا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے رائز ہوئے چکس ان کشمیر اور کیسے ان کا رولنگ یہاں پر سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد آج ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا ایمپورٹنٹ اینڈ انٹرسٹنگ چیزیں ہوئی چک ڈائنسٹی کے ٹائم میں ان کشمیر اب دیکھیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں چک ڈائنسٹی چک ڈائنسٹی کا رولنگ ٹائم سٹارٹ ہوا 1561 AD سے 1586 AD تک اب دیکھئے جو ڈیٹس ہیں یہ ان کی تو یہ اس میں ان پر مت جائیے آپ کیونکہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بکس پر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ڈیٹس ہوتی ہیں پھر بھی آپ ان ڈیٹس کو کروس چیک کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی اور اتھنٹک میرے پاس جتنی چار پانچ بکس تھی ان میں سے میں نے سب میں سے جو اتھنٹک تھا اسی کو میں نے لکھا ہوا ہے آپ بھی اپنے لیبل پر چیک کر سکتے ہیں اور جو یہ ڈیٹس ہوتی ہیں ان پر آپ مت جائیے کیونکہ ڈیٹس یہ بہت کنفیوزنگ ہوتی ہیں اور کوئی بھی اگزام میں ڈیٹس نہیں پوچھی جاتی ہیں ہاں جو مین ہوئے ہیں کنگز ان کے ٹائم میں ان کا ٹائم پیریر پوچھ لیا جاتا ہے جہاں کرونولوجیکلی آپ کو جب پوچھا جائے کی ڈائنسٹیز کو ہی پوچھا جائے اگر کرونولوجیکلی تو اس میں ڈیٹس نہیں پوچھی جائیں گی کی کونسی ڈیٹس ہوگی آپ کو کرونولوجیکلی ان کے نیمز پوچھے جا سکتے ہیں اب دیکھئے چک ڈائنسٹی کے فاؤنڈر تھے کشمیر میں گازی چک گازی چک کیا تھے فاؤنڈر تھے کس کے چک ڈائنسٹی کے ان کشمیر یہ کونسی سائیڈ کے تھے یہ تھے گلگٹ سائیڈ کے کونس سے تھے گلگٹ سائیڈ کے گلگٹ اینڈ ہنزا ایریا کے تھے کون گازی چک اب دیکھئے جب گازی چک ابھی کنگ نہیں بنے تھے کشمیر کے تب یہ سب سے پہلے تھے ابراہیم شاہ کے یہ کیا تھے بزیر تھے جب ابراہیم شاہ کے بعد اسماعیل شاہ رول کرنے لگے یہ شاہ میری ڈائنسٹی کے رولرز ہیں تو یہ ان کے بھی بزیر رہے اس کے بعد جب لاسٹ رولر آئے ہویو شاہ تو یہ ان کے بھی بزیر بنے دیکھئے ان کے ٹائم پیریڈ میں کیا ہوا بابر اور ہمایوں نے بہت بار کوشش کی کہ وہ کیا کریں کشمیر کو جیت لیں ٹھیک ہے لیکن وہ نہیں جیت پائے کیونکہ جو کیا تھے حویب تھے حویب تو اتنے پارفل ایمپائر نہیں تھے ایمپیرن تو انہوں نے کیا کیا جو چک تھے کونسے گازی چک تھے جو انہوں نے ان کو بہت ہی سکسسفلی یہاں سے بھگا دیا تھا کس کو بابر کی اور ہمایوں کی سنہ کو کیونکہ کشمیر کی جو جیگرافیکل لوکیشن تھی وہ تھی ہی ایسی کیونکہ جو باہر کا رولر تھے جو وہاں پر نہیں رہتے تھے تو وہ اس جیگرافیکل کنڈیشن کو سمجھ نہیں پاتے تھے اور جو وہاں کے نیٹیو ہوتے تھے تو ان کو تو پوری انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی وہاں کی تو اس لیے مین کارن تھا بابر اور ہمایوں کا تب ہارنے کا اب دیکھئے اس کے بعد آئے اب ہم پڑھتے ہیں گازی چک کے بارے میں گازی چک تھے ان کا ٹائم پیریر تھا 1561 سے 67 ایڈی تک یہ کیا تھے یہ تھے فرسٹ رولر تھے چک ڈائنسٹی کے کون گازی چک اب ان سے پہلے کون تھے کنگ کشمیر کے حویب شاہ انہوں نے حویب شاہ کو ہٹایا اور خود بن گئے کنگ آف کشمیر اس کے بعد یہ اس سے پہلے کیا تھے یہ وزیر تھے کس کے تھے پہلے ابراہیم شاہ کے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے نا ابراہیم شاہ کے تھے پھر اسمائل شاہ کے ہوئے پھر حویب شاہ کے ہوئے جو انہوں نے رول کیا سیون ٹو ایٹ ہیئرز تک کہاں کشمیر پر اور کہا جاتا ہے جو گازی چک تھے یہ بڑے انٹالرنٹ تھے کیونکہ ان کے ٹائم میں جو بھی کوئی گناہ کرتا تھا اس کو سجائے موت دیر دی جاتی تھی بکشا نہیں جاتا تھا تو کہا جاتا ہے کہ گازی چک نے ایسے ہی پنشمنٹ کے طور پر بڑے سارے لوگوں کو کی ہتیا کر دی تھی کیونکہ ایک قصہ ہے ان کے بارے میں کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو ان کے کسی کمانڈر کا تھا تو اس نے کیا کر دیا ایک باری راجہ کے محل سے کیا کر لیا فروٹس چڑھا لیے تو انہوں نے کیا گازی چک نے کیا کیا تھا اسی چھوٹے بچے کے ہاتھ کٹ دیئے تھے تو اس طرح کی ان کے ٹائم میں پنشمنٹ دی جاتی تھی اس کے بعد یہ کیا تھا ان کی ڈیتھ ہو گئی لیپروسی کیا ہو گئی ان کو لاسٹ میں لیپروسی کی بیماری ہو گئی اور یہ کیا ہو گئی ان کی ڈیتھ ہو گئی سب سے پہلے جو کہتے ہیں کہ ان کی فنگرز تھی جو وہ گر گئی تھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان کے بال گر گئے تھے اور دانت گر گئے تھے ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ بول نہیں پاتے تھے اور ان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی بڑی بھیانک ڈیتھ ہوئی تھی اب دیکھئے ان کے سن تھے کیا نام تھا احمد احمد تھے جو تو گازی چک جب زندہ تھے تو انہوں نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ان کے سن جو احمد ہیں ان کو کیا کیا جائے نیکسٹ رولر بنایا جائے چک ڈائنسٹی کا لیکن ابھی وہ زندہ ہی تھے ابھی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی تو جو کون تھا حسن تھا جو اس نے کیا کیا کہ ان کے بیٹے احمد کو کیا کر لیا بلائنڈ کر دیا اس کی آنکھیں نکال دی اور کیا کیا کہ خود بیٹھ گیا وہاں کی تھرون پر اور دیکھئے یہ حسن چک کون تھا یہ گازی چک کا نیپیو تھا اور اسی کا سن ان لاؤ بھی تھا اس نے رول کیا 1569 میں اب دیکھئے اس کے بعد آئے علی چک اب علی چک کون تھے یہ تھے گازی چک کے بھائی کون تھے گازی چک کے بھائی علی چک اور یہ تھے فادر کس کے یوسف شاہ چک کے بھی یہ فادر تھے انہوں نے رول کیا 1569 سے 79 ایڈی تک مطلب 1569 سے 1579 ایڈی تک کس نے علی چک نے جو کس کے فادر تھے یوسف شاہ چک کے اس کے بعد آئے لوہار چک ٹھیک ہے یہ ان کے ہی بیٹے تھے لیکن یہ ان کمپیٹنٹ تھے انہوں نے ایک سال تک ہی رول کیا اس کے بعد یہ رول کرنا سٹارٹ کر لیا کس نے یوسف شاہ چک نے کس نے یوسف شاہ چک نے اب دیکھئے اس کے بعد یوسف شاہ چک کے ٹائم میں کیا کیا ایمپورٹنٹ ہوا اب دیکھئے جو یوسف شاہ چک تھے ان کا ٹائم پیریڈ ہے ففٹین ایٹی سے ففٹین ایٹی سکس ایڈی تک یہ کیا تھے یہ تھے لاسٹ انڈیپینڈنٹ رولر آف کشمیر تھے یہ لاسٹ انڈیپینڈنٹ رولر آف کشمیر تھے یہ ویفور موگلز ویفور موگلز کیونکہ جب موگلز کا رول نہیں ہوا نہیں آئے تھے کشمیر میں تب کشمیر کا جو تھا ان کا اپنا فلیگ ہوتا تھا اپنی کرنسی ہوتی تھی سب کچھ ان کا اپنا ہوتا تھا لیکن جیسے ہی موگلز آئے تو سب کچھ موگلز کا ہو گیا تو یوسف شاہ چک جو تھے یہی تھے لاسٹ انڈیپینڈنٹ رولر آف کشمیر انہوں نے شادی کی تھی کس کے ساتھ ہبا خاتون کے ساتھ جو تھی پوائٹس تھی اور بہت اچھا یہ گاتی تھی کون ہبا خاتون اب دیکھئے جو ہبا خاتون تھی یہ ان کی یہ ہبا خاتون کے دوسری شادی تھی کس کے ساتھ یوسف شاہ چک کے ساتھ پہلی شادی جہاں ہوئی تھی تو یہ گانا شانا گاتی تھی کون ہبا خاتون تو وہ ان کے سسرال والوں کو پسند نہیں تھا ان کا انڈیپینڈنٹ رہنا ان کو پسند نہیں تھا کیونکہ وہ بہت پڑی لکھی بھی تھی گریب گھر سے تھی اور پڑی لکھی بھی بہت تھی اور جن سے شادی کروائی گئی تھی کس کی ہبا خاتون کی تو وہ اتنے پڑی لکھیں نہیں تھے وہ اپنے آپ کو کہ یہ مجھ سے زیادہ پڑی ہے اسی چکر میں انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا کس کو ہبا خاتون کو اور کہتے ہیں کہ ہبا خاتون ہمیشہ سیڈ سانگ گایا کرتی تھی ایک بار جب جوسف شاہ چک تھے اپنے بگیچے میں گھوم رہے ہوتے تھے تو ان کو یہ ہبا خاتون کی آواز سننے کو ملتی ہے گانے کے لئے تو پھر پتا کیا جاتا ہے کہ یہ کون ہے جو اتنا اچھا گا رہی ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ ہبا خاتون تھی تو جو جوسف شاہ چک تھے انہوں نے ان سے شادی کر لی ان کو یہ پتا بھی تھا کہ یہ ان کی دوسری شادی ہے پھر بھی انہوں نے ان سے شادی کر لی کس سے ہبا خاتون سے کیونکہ جو جوسف شاہ چک تھے یہ بھی بڑے ایسے اچھے انسان تھے تو ان کو شائری بہت پسند تھی سنگنگ میں بہت انٹرسٹ تھا خود پڑے لکھے تھے جوسف شاہ چک تو ان کو جو ہبا خاتون تھی ان کی بھی ویسی ہی پرسنیلٹی تھی تو اس لیے انہوں نے حبہ خاتون سے شادی کر لی اور حبہ خاتون کو اور کیا بولا جاتا ہے نائٹنگ گیل آف کشمیر کس کو بولا جاتا ہے نائٹنگ گیل آف کشمیر اس کے بعد دیکھئے جو جوسف شاہ چک تھے انہوں نے اپنے ٹائم پہ ہالیڈے ریزورٹس بنائی کہاں پر ایک گل مرگ میں اور ایک سونا مرگ میں اسٹیبلش ہوا یہ موسٹ ایمپورٹنٹ کوشن ہے یہ آپ کو کیونکہ آپ کو سلیب بس میں ٹوریسٹ ڈسٹینیشن کے بارے میں بھی آپ کو کوشن آئے گا کہ ٹوریزم سے ریلیٹڈ بھی کچھ ہے آپ کے سلیب بس میں تو یہ آپ کو چیزیں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹوریسٹ ڈسٹینیشن میں سے اب دیکھئے اس کے بعد کیا ہوا جب یوسف شاہ چک تھے تو کہا جاتا ہے کہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ یوسف شاہ چک جو تھے وہ اتنا دھیان نہیں دے رہے تھے اتنا ہی کنسنٹریشن نہیں دے رہے تھے ٹوریسٹ ڈسٹینیشن جو لوگ تھے وہاں کے کیونکہ جو فارن کے لوگ تھے وہ دیرے دیرے انویزن شروع کر رہے تھے کشمیر میں تو جو یوسف شاہ چک تھے تو وہ اپنے گورنرز کو آگے بھیج دیتے تھے تو وہ گورنرز کیا کر رہے تھے ریوالٹ کرنے شروع ہو گئے تو گورنرز نے یوسف شاہ چک کے خلاف کیا کر دیا تھا ریوالٹ کر دیا تھا تب کشمیر پر یوسف شاہ چک رول کرتے تھے تو اسی ٹائم انڈیا میں رول کرتے تھے بادشاہ اکور تو انہوں نے اسی دوران جو بادشاہ اکور تھے وہ لاہور آئے ہوئے تھے اسی ٹائم انہوں نے کیا کیا کہ وہ دکھی ہو گئے کس سے جو ان کے جو گورنرز تھے کس کے یوسف شاہ چک کے ان سے تو انہوں نے بولا کس کو اکور کو سمن بھیجا کہ آپ میری ہلپ کرو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو اکور تھے انہوں نے مان سنگھ کو بھیجا اپنی پانچ ہزار آرمی لے کر کس کی یوسف شاہ چک کی ہلپ کرنے کے لئے لیکن جیسے ہی جو مان سنگھ کی آرمی تھی وہ کہاں پہنچی کشتوار پہنچی تو یوسف شاہ چک اور ان کے جو جرنرز تھے گورنرز تھے ان کے بیچ میں کیا ہو گئے سلا ہو گئے انہوں نے بولا کہ ہاں ماملہ جو تھا ان کا سالو ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا خود یوسف شاہ چک ادھر نہیں آئے اس کو مان سنگھ کو مانا کرنے کے لئے کسی گورنر کو کسی ان کو بھیجا انہوں نے اور اس کو بہاں سے بھیج دیا جب یہ بات پتہ چلی کس کو اکور کو تو اکور بہت گصہ ہو گئے کس سے یوسف شاہ چک سے اس کے بعد وہ لہور میں تھے جب تو انہوں نے یوسف شاہ چک کو بلایا کہ آپ دروار میں پیش ہوں آپ کہاں آئیں لہور آئیں انہوں نے رفیوز کر دیا انہوں نے منع کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا دیکھئے اس کے بعد جب اکور جو تھا وہ کہاں چلے گئے دیلی چلے گئے باپس اور انہوں نے وہاں سے سوچ لیا کہ اب کیا کرنا ہے کشم میر کو جیتنا ہے اب جیسے ہی کیا ہوا کہ وہاں سے انہوں نے اپنی ایک لاکھ آرمی بھیجی کس نے اکور نے بھیجی کس کے خلاف یوسف شاہ چک کے خلاف جب راجہ کو اس کی بھنک لگی کہ ہاں اب آ رہے ہیں وہ تو اب تو مشکل ہے یہاں سے انہوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ یہ پورا سسٹم خراب ہو جائے پوری جو کینگڈم ہے یہ تواہ ہو جائے وہ اکیلے ہی چل پڑے ان سے دوستی کرنے کے لئے کس سے اکور سے جب دیکھئے جب وہ جا رہے تھے کہاں دیلی کو جا رہے تھے تو ان کی ہبا خاتون انہوں نے منع کیا یہ بات انہوں نے اپنی رائٹنگز میں آگے لکھی ہوئی ہے ہبا خاتون کہ جب وہ جا رہے تھے کہاں جا رہے تھے جب وہ دیلی کو جا رہے تھے تو انہوں نے اپوس کیا منع کیا کہ آپ نہیں جائیں لیکن وہ نہیں ماننے اس لئے وہ چلے گئے جیسے ہی جب یوسف شاہ چک کہاں پہنچے دیلی پہنچے تو یہ بیدوڑ آمی گئے ہوئے تھے کوئی بھی انہوں نے تیاری نہیں کی تھی اور انہوں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ کچھ ایسا ان کے ساتھ غلط ہو جائے گا اس لئے وہ چلے گئے بینا سوچے سمجھے وہاں پر جب گئے تو اکور اور ان کے جو گورنرز تھے انہوں نے کیا کر لیا ان کو ارسٹ کر لیا کس کو یوسف شاہ چک کو اور ان کو پریزنر بنا لیا گیا اور ان کو کیا کیا دو سال تک جیل میں رکھا گیا اور جس جیل میں ان کو رکھا گیا کس کو یوسف شاہ چک کو کہتے ہیں کہ وہ مٹی کا بنی ہوئی تھی مٹی سے بنایا گیا گھر تھا اور بہت اس کی گندی کنڈیشن تھی جہاں پر یوسف شاہ چک کو اکور نے رکھا اب دیکھیں اس کے بعد جب کیا ہوا دو سال کمپلیٹ ہو گئے تو جس شاہ چک نے اکور کو بولا کہ اب مجھے چھوڑ دو لیکن وہ نہیں ماننے پھر انہوں نے مان سنگ کو بولا کیونکہ یہ جو ان کو پریزنر بنایا گیا تھا اور کس کے سپرویزن کے انڈر رکھا گیا تھا یہ وہی مان سنگ ہے جو مہارانہ پرتاب کیا گئے انسٹ لڑے تھے بیٹر آف ہلدی گاٹی میں اب دیکھئے اس کے بعد کیا ہوا کہ راجہ مان سنگ جو تھے انہوں نے اکور کو بولا کہ آپ اس کو چھوڑ دیجئے اس کو یوسف شاہ چک کو پھر اکور مان گئے اور انہوں نے ایک پرومس کروایا کہ آپ کبھی اپنی نیٹیو لینڈ میں نہیں جائیں گے اس لیے آپ چھوڑ دیتے ہیں ادر وائز ہم آپ دوارہ پریزنر بنا لیں گے انہوں نے شرط مان لی اس کے بعد جو بیہار ایریا ہے تو وہاں کی پٹنا وہاں پر انہوں نے اکور نے جوسف شاہ چک کو پانچ ویلیج دے دیئے اور وہاں یہ رہنے لگے کہاں پر بیہار میں رہنے لگے اس پیریٹ کے دوران جب اکور کے انہوں اکور کے جو مان سنگھ کے انہوں رکھا گیا تھا کس کو یوسف شاہ چک کو اب جیسے یوسف شاہ چک وہاں پر رہنے لگے تو انہوں نے اکور تھا جو اکور کے لگے انہوں نے 5 بیٹل س لڑی کس نے یوسف شاہ چک نے اب دیکھئے جب ان کی death ہوئی تو لڑتے ہوئے ان کی death ہو گئی جگر ناث پوری میں ہوئی تھی جو پریزنٹ لی ابھی کہاں ہے اوڑی س میں کب ہوئی تھی 22 سپتمبر 1592 AD جس دن لڑائی ہوگی death ہوگی اب دیکھئے اب بولا جاتا ہے کہ ان کو ویسوا جو جگہ ہے پٹنا بیہار میں وہاں پر ورڈ کیا گیا لیکن جب یہ لڑائی ہوئی تو وہاں سے بولتے کہ دو مہینے لگ گئے ان کی dead وارڈی کو لانے کے لیے اتنی دیر لگا دی کہاں پٹنا میں جہاں پر ان کی dead وارڈی کو دفنایا گیا وہاں پر کیوں دفنایا گیا بولتے ہیں کہ وہاں پر حبا خاتون وہاں پر مسجد تھی جہاں پر حبا خاتون اور یوسف شاچک دونوں ہی وہاں پر نماز ادا کرنے آیا کرتے تھے تو اس لیے ان کی آخری خواہش تھی کہ مسجد ہے اسی ایریا مجھے دفنایا جائے تو اس لیے ان کو وہاں پر دفنایا گیا اور ان کو کس نے دفنایا تھا یوسف شاہ چاک کو سید اول مالی نے جو کی ان کی بہن کے ہسوین تھے کون تھے سید اول مالی اب دیکھئے آگے اور اور انٹریسٹنگ کیا کیا یوسف شاہ چاک کے بعد ان کے بیٹے آئے یاکوف شاہ چاک کشمیر کی تھرون پر بیٹھے کب بیٹھے 1586 کو اور کب تک بیٹھے رہے 1589 تک لیکن یہ انڈیپینڈنٹ نہیں تھے انڈر موگلز کے تھے لیکن جو یاکوف شاہ چاک تھے تو ان کو اکور بار بار آتے تھے کہ اکور سے بادلہ لینا لیکن کیا ہوا جب انہوں نے سرنڈر نہیں کیا تو اکور نے اپنی بڑی ساری آرمی بھیج دی اور ان پر اٹیک کر دیا موگل آرمی اور کس کے انڈر بھیجی انہوں نے کاسیم خان کے انڈر بھیجی اور کاسیم خان کون تھے یہ جنرل تھے اکور کے کیا تھے یہ جنرل تھے کس کے اکور کے اور کس کے اگنسٹ بھیجا ان کو اگنسٹ بھیجا یاکوب شاہ چک کے اگنسٹ بھیجا اکور نے اور جو بیٹل ہوئی وہ کہاں ہوئی ہریپورا میں ہوئی اب دیکھئے بیٹل ہوئی ہریپورا میں اس کے بعد کیا کیا 8 اگست 15 18 9 میں کیا جب یہ لڑائی ہوئی تب تو یہ بھاگ گئے لیکن جب 15 18 19 میں اکور خود آیا کشمیر میں تو اس نے دیکھا کہ اکور کے ساتھ بڑی زیادہ آرمی تھی تو یاکوب شاہ چک نے سوچا کہ وہ اپنی جو بھی اگریشن ہے جو بھی اس کے لئے ہے اس کے من میں وہ اس کو چھوڑ دے گا کیونکہ ان کی اتنی بڑی آرمی ہے میں نہیں جیت سکتا تو اس نے کیا کیا یاکوب شاہ چک نے ایک پریٹیشن بھیجی اکور کو اور کس کے ساتھ بھیجی ایوہ خان چک کے ساتھ یاکوب شاہ چک کے کشتوار سے بھیجی اب دیکھئے اب آگے کیا ہوتا ہے دلچسپ اکور نے کیا کیا اکور نے ان کی اپولوجی کو اسیپٹ کر لیا کس کی یاکوب شاہ چک کی لیکن وہاں سے پریزنر بنا لیا کس کو یاکوب شاہ چک کو اور بھیج دیا بیہار اور اس کو رکھا ویرچول پریزنر رکھا مطلق کسی کی نگرانی رکھی ان کو بلکل جیل میں نہیں ڈال لیکن نگرانی رکھی کہ کچھ گڑوڑ نہیں کرے اور یہ کس تیڈی کے اندر رکھا اس کو بھی مان سنگھ اندر انہوں نے رکھا تھا یوسف شاہ چک کو انہیں اندر رکھ دیا جاکوب شاہ چک خان نے کھلائی ان کو اور اس میں سے ان کی کیا ہو گئی ڈیتھ ہو گئی دیکھئے جب یاکوب شاہ چک کہاں پر تھے جب بیہار میں آئے تو جب یوسف شاہ چک کی ڈیتھ ہو گئی تو یاکوب شاہ چک کو وہی پوسٹ مان سنگھ نے ٹرانسفر کر دی جو پوسٹ کس کی تھی یاکوب شاہ چک کی تھی اب دیکھئے جب ان کی ڈیتھ ہو گئی کس کی یاکوب شاہ چک کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کے فادر کی جہاں کور تھی وہی کے پاس میں ان کو دفن آیا گیا اب دیکھئے اس کے بعد کیسے سٹارٹ ہوا مگلز کا رول کشمیر میں دیکھئے مگلز کا رول کشمیر میں سٹارٹ ہو گیا تھا یوسف شاہ چک کی ہار کے ساتھ ہی 1586 کو ہی لیکن جو یاکوب شاہ تھے وہ دو تین سال تک وہاں پر رول کرتے رہے سال ہونے تک کیونکہ جو دیلی دور تھا اور جو جتنے بھی مگل رولرز تھے وہ کشمیر میں نہیں رہتے تھے وہ گورنرز کے رول کرتے تھے جو آل مگلز تھے رول کشمیر گورنرز کے دور رول کرتے تھے خود نہیں آتے تھے خود وہ دیلی میں ہوتے تھے اور اور ایریاز میں جہاں پر بیجنس ہوتا تھا اس سائیڈ ان کا زیادہ مائن تھا اتنا زیادہ دھیان جو کشمیر میں نہیں دیتے تھے اب دیکھئے اکور جو تھا وہ کشمیر میں آئے کتے ٹائم تھری ٹائم وزٹ کیا کشمیر میں فرسٹ ٹائم وزٹ کیا 1589 میں جب تین بار آئے تین بار انہوں نے کچھ نہ کر گئے اکور دوسری بار آئے سیکنڈ وزٹ کے ٹائم انہوں نے ہری پروت فورٹ کو بنانے کی سوچی اور اس کو بنایا لیکن اس سے پہلے انہوں نے ہری پروت فورٹ بنانے سے پہلے انہوں نے یہ کیا تھی جو ایک بہت بڑی اس کے چاروں سائیڈ انہوں نے ایک بڑی سی وال بنائی تھی کس کے آراؤنڈ ہری پروت فورٹ کے انڈر یہ مغل رولر اکور تھے یہ چاہتے تھے کہ ہری پروت جو جتنی انہوں نے یہ بال بنوائی ہے تو یہ اس کے اندر سی بسانا چاہتے تھے کون اکور لیکن بعد میں انہوں پلان فلوپ ہو گیا تو انہوں نے اس کے ساتھ میں ایک سٹی بسائی ہری پروت کے پاس جس کا نام رکھا ناغر ناغور کس نے اکور نے اب دیکھئے اور کیا انٹرسٹنگ ہوا اکور کے ٹائم میں اب دیکھئے ان کے ٹائم میں جو ٹوڈر مل تھے یہ بنے revenue settlement کی انہوں نے کشمیر میں اب ٹوڈر اپنے ساتھ ایسے 9% رکھے تھے جو اس کو ہر کام میں سجیسٹ کرتے تھے جیسے بیجنس ہو گیا تو جنہوں نے بیجنس کے لیے اکور کو بتانا ہوتا تھا کہ ایسے کریے تو اہم زیادہ وینیفیٹ میں رہیں گے اسی طرح سے 9% ہوتے تھے جن سے سجیسن لیتے تھے پٹیکولر کام کے لیے تو جو ٹوڈر مل تھے ان کو بولا جاتا تھا نورت ناز بولا جاتا تھا جو 9% تھے ٹھیک ہے تو ان میں سے جو ٹوڈر مل تھے وہ خاص تھے اور وہ ان 9 نورت ناز میں سے ایک تھے جنہوں نے کشمیر میں ریونیو سیٹلمنٹ کا کام کیا ٹھیک ہے اب دیکھئے اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے یہی بلٹ میسی وال اراؤن ہیل ہری پربت یہ ہری پربت فورٹ بنانے سے پہلے لیکن اس بات کو یاد رکھنا کی ہری پربت فورٹ جو انہوں نے بنایا اس سے پہلے انہوں نے یہ وال بنا دی تھی اس کے بعد انہوں نے اور کیا بلٹ ٹاؤن نیر ہری پربت ہری پربت کے پاس انہوں نے ایک اور ٹاؤن کو بنایا جس کا نام رکھا نگر نگور نام رکھا انہوں نے اس کے ساتھ ہی ان کے ایک جنرل تھے کیونکہ جو راجہ اکور تھے وہ یہاں نہیں رہتے تھے نہیں علی اکور انہوں نے رول کیا کس کے انڈر اکور کے انڈر کشمیر میں 1605 میں تو اکور کی ڈیتھ ہوگی لیکن انہوں نے رول کیا 1609 تک کشمیر میں اور ان کے انڈر کتنے سوبیدار تھے چار سوبیدار تھے کس کے انڈر مرزا علی اکور کے انڈر اکور کے بہت امپورٹنٹ ہے آپ ضرور یاد رکھ اس کے بعد اکور نے کشمیر میں انہوں نے ویلٹ کیا امپیریل روڈ اور مغل روڈ بھی کنسٹرکٹ کیا انہوں نے جو کنیکٹیوٹی کہاں کو دیتا تھا اکور نے بنایا امپیریل روڈ جن جس کو مغل روڈ بھی بہت یہ دیتا تھا لہور کشمیر جو لہور پاکستان میں ہے کشمیر کو دیتا تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ جب راجہ اکور کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد ان کے سن آئے رول کرنے کون جہانگیر جہانگیر کا ٹائم پیریڈ رہا 1605 سے 1627 تک جہانگیر کا یہ تھے اکور کے بڑے بیٹے اور ان کا پہلے جب یہ پرنس تھے سلیم تھا اور جب یہ کنگ بن گئے تو انہوں نے اپنا نام جہانگیر رکھ لیا اب دیکھئے ان کی وائف تھی جن کا نام تھا مہرو نیسا اور بعد جب یہ شادی ہو گئی تو انہوں نے ان کا نام رکھ دیا نور جہان تھا جو انہوں نے پیار سے بلاتے تھے جہانگیر کس کو میرون نیسا کو نور جہان اس کے بعد انہوں نے شالی مار با جہانگیر نے اور بنیا انہوں نے نشات گارڈن انہوں نے بنیا 1633 میں اور یہ بنیا تھا آسیو خان نے انہوں نے کنسٹرکشن کے لیے خرچ تو انہوں تھے کس کے جہانگیر کے ٹھیک ہے اب دیکھئے اور انہوں نے بنیا یہ کہاں پر بنیا انہوں نے نشات گارڈ یہ تھا دل جیل کے کنارے بینک آف دل جیل اب دیکھئے انہوں نے اچھا ول کو بھی بنایا اچھا ول کو لیکن کس نے بنوا یا تھا نور جہان نے بنوا سوبیدار رکھے تھے سیون سوبیدار انہوں نے رکھے تھے اور جو چشمہ شاہی باغ تھا یہ کس کے انڈر بنا تھا یہ کس نے بنوا یا تھا اپنی سوپرویزن میں بولا جہانگی انہیں بنوانی کے لیے یہ کس نے بنایا تھا فرا بخش نے بنایا تھا فرا بخش کی کسٹیڈی میں یہ ان کی دیکھرے میں بنا تھا اب دیکھئے انہوں نے جو یہ ہے ویری ناک سپرنگ ہے اس کو رینوویٹ کیا دوارہ دوارہ سے بنایا کیونکہ یہ پہلے کے ایک راجع سکس سنچری کے ایک کینگ تھے ان کے ٹائم میں یہ بن چکا تھا پہلے کا لیکن جب یہ بنا تھا بہت چھوٹا سا تھا انہوں نے اس کو اور زیادہ ایکسپینڈ کیا اور اس کو اچھے سے ڈیبلپ کیا جہانگیر کے ٹائم میں انہوں نے جو جہانگیر تھے اور نور جہان تھے یہ دونوں ہی بہت ہی نیچر لوگر تھے اور اس لیے یہ کشمیر میں بہت مجھاری تھے کشمیر پہ سو تھنک یو نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں ہم نیکسٹ لیکچر میں کیونکہ ویڈیو ہوت لمبا ہو جائے گا تو وہ بورنگ ہو جاتا ہے سو آگے بھلا دیکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھنک کیو وائ